وزیرا بلدیات سندھ کی متنازع ترقیوں کے حامل کارڈینیٹر کا جادو سرشڑ کر بول رہا ہے جبکہ سپریٹنڈنگ انجینئر میکنگر الیکٹریکل کی پوسٹ کی تقلیق کے خالق رحمت اللہ شیخ افسران کی تقرریوں میں بھی کامیاب ہو گئے نومبر دو ہزار اٹھارہ میں جاری ہونے والے نوٹفیکشن کا اطلاق بلدیاتی اداروں پر اب ہوگا بلدیاتی اداروں میں میکنگر اینڈ الیکٹریکل شعبے کی الہدہ سپریٹنڈنگر کی پوسٹ تقلیق کی گئی تھی گزشتہ دنوں نو افسران کو محکمہ بلدیات سندھ نے گریڈ اٹھارہ سے گریڈ انس میں ترقیوں دی ہیں ان نو افسران کو اب کراچی سمیت سندھ کے بلدیاتی اداروں میں سپریٹنڈنگ انجینئرز تائنات کیا جائے گا سپریٹنڈنگ انجینئرز میکنگر اینڈ الیکٹریکل کی پوسٹ کی تقلیق کے خالق وزیر بلدیات سندھ کے کوارڈینیٹر رحمت اللہ شیخ ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ انہی کی مرضی سے نو افسران کی ترقیوں بھی عمل میں لائی گئی ہیں کراچی کی زلائی بلدیات میں اب دو سپریٹنڈنگ انجینئرز ہوں گے ایک سپریٹنڈنگ انجینئر بیلڈنگ اینڈ روڈز کے معاملات دیکھے گا تو دوسرا میکنیکل اینڈ الیکٹریکل کے معاملات سنبھالے گا اس سے قبل دونوں محکموں کا کنٹرول زلائی بلدیات میں ایک سپریٹنڈنگ انجینئر سنبھالتا تھا بلدیاتی داروں میں پہلے ہی ملازمین کم اور افسران زیادہ ہیں زلائی بلدیات تنخواہوں اور انتظامی اخراجات پر آمدن کا ستر فیصد سے زائد خرچ کر رہی ہیں قبائد کے مطابق کل آمدن کا صرف تیس فیصد انتظامی امور پر خرچ ہونا چاہیے ایک مہ بلدیات کے اس فیصلے سے انتظامی اخراجات مزید پڑھنے کا خطشہ ہے ایمپریس مارکٹ سے تجاوزات کے خاتمے کے بعد مارکٹ کے اطراف پارک کی تعمیر کے کام کا آغاز کر دیا ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ پارک بننے اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا سدر میں تجاوزات کے خاتمے کے بعد ایمپریس مارکٹ کے اطراف واگزار کرائے گئے جگہ پر پارک کی تعمیر کے کام کا آغاز کر دیا گیا پارک کے ڈیزائن میں ایمپریس مارکٹ کی اصل بلڈنگ اپنی موجودہ صورت میں برقرار رہے گی لوگوں کا کہنا تھا کہ شہر میں اگر اسی انداز میں پارک بنائے جائیں تو شہر کی کھوئی ہوئی خوبصورتی جلد واپس آ سکتی ہے خوبصورت جگہ بن جائیں گے بزنس پارک زیادہ ہوگا بزنس زیادہ ہوگا لوگ آئیں گے جب جگہ خوبصورت ہوگی تو لوگ آئیں گے بھی نا جب یہاں پر ماردھال لگی رہے گی لوٹ مار لگی رہے گی تو کون آئے گا ایمپریس مارکٹ کے اطلاف میں بننے والے پارک میں عوام کی تمام سہولت کو مدنے نظر رکھا گیا ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ پارک کی تعمیر ایک اچھا اقدام ہے لیکن متاثرین کو بھی جل متابادل فرام کیے جائے پارک ہونا چاہیے مگر جو جگہ مطلب کاروبار کی ان کو جو جو ٹوڑی گئی جگہ ہیں تو وہاں کاروبار بھی تو بنا کے دیا جائے بہت خصورت بات ہے یہ پارک بنا گئے یہاں پہ لوگ آ کے بیٹھیں گے بچے آ کے بیٹھیں گے اور انجائے بھی کریں گے کیم سی کی جانب سے ایمپریس مارکٹ کے اطلاف پارک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا پارک بننے سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا کینرمین ادان کیانی کے ساتھ عاصف نفیس کے ٹوینٹی ون نیوز کراچی مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے کیٹ ون نیوز ملگم بیک ملگم بیک ابھی آپ کو بتائیں چوئرمین بلدیہ غربی زارودین احمد خان کی ہدایت پر منسیویل کمیشنر وسیم مصطفیٰ سمرو نے پارلیمانی لیڈرز اور عرقین کاؤنسل کے ہمراہ یو سی ساتھ جہانباد میں ترقیتی کاموں کا افتتہ کیا اس موقع پر سپریڈینڈ انجینئر ایکسین اور بلدیہتی افسران بھی موجود تھے علاقہ موززین نے یو سی میں سیوریس سسٹم اور سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے کاموں کی تکمیل اور دیگر جاری کاموں پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے دیری نہ حل کرنے پر چیئرمین بلدیہ غربی اور منسپل کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں پارلیمانی لیڈر اور عرقین کاؤنسل نے بلدیہ غربی میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے بلدیہ غربی کی تعمیر و ترقی میں بھرپور معافنت کی یقین دیانی بھی کرائی منسپل کمیشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو سہولیات کی فرامی ہماری اولین ترجی ہے اور اس عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پارلیمانی لیڈر اور عرقین کاؤنسل کی مشاورت سے تمام یوسی میں برابری کی سطح پر ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں جبکہ یوسی میں جاری سلک کی استرکاری کا کام کا معاینہ کرتے ہوئے منسپل کمیشنر نے بلدیہتی افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ جاری کاموں کی بروقت تکمیل کے ساتھ ساتھ میار میٹریل کے استعمال کو بھی یقینی بنایا جائے فرائش کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے سوئی چان کر کے اسٹریٹ لائٹس کا افتتہ بھی کیا بلدیہتی افسران نے یوسی میں جاری کاموں کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیوریج سسٹم اور اسٹریٹ لائٹس کا کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ استرکاری اور دیگر جاری کاموں کو مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے بلدیہ جنوبی میں جبلی کے علاقے جمیلہ اسٹریٹ پر ڈھائی ہزار سے زیادہ پتھاروں اور دیگر تجاوزات تحال ختم نہیں کی جائے سکیں سڑک اور گلیوں میں ہر طرف تجاوزات ہی نظر آتی ہیں جمیلہ اسٹریٹ پر ڈھائی ہزار سے زیادہ پتھاروں اور تجاوزات کو ختم کرنے میں کیم سی ناکام بلدیہ جنوبی میں تجاوزات کے خلاف متعدد آپریشن کے باوجود پتھارے اور دیگر تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہو سکا جوبلی جمیلہ اسٹریٹ اور اطلاف کی گلیاں ٹھیلوں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں سے بھر چکی ہیں سینئر ڈائیکٹر کیم سی بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ کیم سی کی طرف سے ہر قسم کے چلان پر پابندی ہے علمی یہ ہے کہ کیم سی نہ تو جرمانہ کر سکتی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی تھانہ ہے اس لئے آپریشن میں دشواریاں پیش آتی ہیں سرکوں کو تنگ گلیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس کے باعث ٹیفک جام اور عوام کو چلنے میں شدید دشواریاں پیش آ رہی ہیں قابضین کا کہنا تھا کہ کئی دیائیوں سے یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں جب کا عوام کا کہنا تھا کہ غیر قانونی طور پر بنائے گئی تجاویزات کے پیچھے ادارے ہیں جب یہ آج تک ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا جا سکا یہاں آنا جانا لوگوں کے لئے دشوار ہے ان کو اچھی سی جگہ پہ ان کو دو تاکہ جو نا یہ دشواری ہے اور یہ پریشانی قتم ہو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے نا کہ یہاں ٹرافک ایسا ہو گیا جیسے یہ بزرگ ہو گئے میں بزرگ ہو گیا ہمارا یہاں سے لے کے وہاں تک روڈ کروز کرنا نماس کے لئے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں آپ کھلی آئے ایک رکشہ دو رکشے دو رکشے کروز کرتے ہیں نکل نہیں سکتے بندیہ جنوبی میں پتھاروں اور تجابلات کے خلاف آپریشن کے باوجود عوام کو کوئی سہولت میں اثر نہ ہونا آپریشن کے بنافتی ہونے کی داستان سنا رہا ہے کیمرمین ادنان کیانی کے ساتھ اسے کے ساتھ منسو بیلار سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ادھر میں حاضر ہوتا ہے نیوز ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے کے ٹوانی ونیوز